مکہ میں دکانداروں اور بجلی کے سمارٹ میٹر نصف کرنے والی ایجنسی کے اہلکاروں کے مابین لڑائی جگڑا تاجروں نے اتجاز کے طور دکانے بند کر کے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی میٹر نصف کرنے والے اہلکاروں نے دکانداروں کی جانب سے ان کو تشدد کا نشانہ بنانے اور سمارٹ میٹروں کی چوری کرنے کا الزام لگا جبکہ ٹریڈرز فیڈرشن کے صدر گلام حسند پرہ نے الزامات کی تردید کرتے ہو کہا کہ معاملہ میٹروں کا نہیں بلکہ دکانوں کے سامنے گیر قانونی طور گاڑی کھڑا کر کے دکانداروں کو پریشان کرنے اور ان کے کاروبار میں رکاوٹ پیدا کرنے کے نتیجے میں ٹیک ادار نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور دکانداروں کو ڈرانے دمکانے لگا جس پر مقامی دکانداروں نے اعتراض جتایا اور پولیس ٹیشن میں جا کر شکایت درج کی چنانچی باد میں معاملہ پورامتور حل ہوا اور دونوں طرف سے تفہیم ہوئی ہم نے کلے ہم کو دمکا رہے ہیں لوگ ہمارے پاس کسٹل ہے ہمارے پاس گھن ہے مارکٹ آپ بند کر رہے ہیں اہتیجاجن یہ کیا وجہ ہے کس وجہ سے یہ اہتیجاج کر رہے ہیں مارکٹ بند نہیں ہو رہا تھا البتہ اہتیجاجن ہم پولیس ٹیشن جا رہے تھے یہاں صویرے ایک واقع ہوا تھا یہاں الیکٹرکسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پرویٹ کمپنی ایک میٹر نئے لگا رہے ہیں چونکہ ان کو ایک ہفتہ تقریباً میٹر لگاتے ہوئے دیکھا گیا ہے آج یہاں اس گلی میں پہنچ گیا ہے جہاں ڈریم لینڈ گلی کہتے ہیں اس کو تو وہاں کل پورے دن انہوں نے اپنی گاڑی ایک دکان کے سامنے کھڑی رکھی ہے آج صویرے وہ دکاندار آ گیا انہوں نے کہا کہ ہمارا روزگار اس سے متاثر ہو رہا ہے مہربانی کر کے آپ گاڑی دوسری جگہ میں رکھیں اگر آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گیا وہاں نزدیک میں ایک پارکنگ ہے ہم پارکنگ والے کو پانسے دیں گے وہاں ہی آپ رکھیں لیکن مہربانی کر کے ہمارے روزگار کو متاثر نہ کریں اسی پارکنگ کے حوالے سے ان میں تو تو میمہ ہوئی اور جو میٹر لگانے والے یہ لیبر ہے یا ٹھیک دار ہے یا کیا کہیں گے سیول فرم ہے سرکاری ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے دپارٹمنٹ کا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے جب کی ذمہ داری بنتی ہے دپارٹمنٹ والوں کو بھی وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے تاکہ جو یہ سیول لوگ میٹر لگاتے ہیں ان کو بھی کسی جگہ کوئی دکت نہ آئے گا دکاندار کے بھی کوئی دکت نہ آئے گا تو اسی اسنا میں انہوں نے آپس میں تھوڑا سا رائی جگرہ کر دیا ہے اور اس کے بعد باقی دکانداروں نے اس میں انٹرپیر کر کے ان کو ادھر ادھر اس مسئلے کو ٹال دیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ غلط باتیں کی ہے کہ ہم ڈاؤن ٹاؤن سے آئے ہیں ہمارے پاس فسٹل ہے ہمارے پاس کچھ ہے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم ابھی پولیس ٹیشن جا رہے ہیں ہم آپ کو تیس چالیس میٹر آپ نے دکانداروں کے نام پر چڑھائیں گے ستارہ اٹھارہ ہزار ایک ایک میٹر کا قیمت ہے ہم ابھی آپ کو دو تین لاکھ روپے یا جرمانہ کے طریقے سے وصول کریں گے تاکہ ہم گورنمنٹ کو یہ بتائیں گے پولیس کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے کوئی میٹر یہاں سے چوری ہوئی تھی اب ٹریڈرز کا کیا مطالبہ ٹریڈرز کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم ہی اب قانون کے پاس جا رہے تھے قانون ہمیں انصاف دے یہ گنڈا گھردی کے لئے یہاں آئے یا کام کرنے کے لئے آئے یہاں دکانداروں کو متاثر روزگار کرنے کے لئے یا دوسرے طریقے اب یہ نئے حربے کریں کہ یہ میٹر لگانے نہیں دیتے ہمارے اس مارکٹ میں دو آزار میٹر ہے آلرڈی اٹھارہ سو میٹر تائینات ہوئے ہیں کیا ہم دو سو پر یا دو میٹر یا چار میٹر پر کوئی پنگر چاہتا ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میٹر لگیں گے میٹر کے ساتھ کوئی وابستگی اس کا نہیں ہے صرف اور صرف لڑائی ہے پارکنگ کے حوالے سے اور اب وہ غلط رنگت دے رہے ہیں ہم اس لئے یہاں سے خود ہی کانون کو جا رہے تھے